بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف مل گیا بانی پی ٹی آئی لوگ ماش میں توڑ پھوڑ سو متعلق تھا ناکہنا میں درش دو مقدمات میں بری ہو گئے بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے اب پگڑی اچھا لیں تو پگڑی کی فٹبال بنائیں گے اور ڈبل پگڑی اچھا لیں گے اسلام آباد میں سینیٹر فیصل واؤڈر کی پریس کانفرنس کہا آئینو قانون میں کہاں لکھا ہے کہ جنہوں نے قربانی دی ان کا تمسکر اڑایا جائے اداروں کی دخل اندازی کے ثبوت ہیں تو پیش کریں جنجز کو الزامات سے دور ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھے پندرہ دن ہو گئے لیکن جواب نہیں آیا کوئی کاخذ اور ثبوت نہیں آ رہا جس کی وجہ سے لوگوں میں شک پیدا ہو رہا ہے کسی کو دل اٹھائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف افواج پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب جب اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی شخص بات کرے تو اس کے اساسیں فوری طور پر چیک کر لینے چاہیے آج ایک فیصلہ عدلیہ کی طرف سے آیا قوم پریشان ہے یہ وہ فیصلے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عالی عدلیہ کو ان پر غور و فکر کرنا چاہیے جس کا دل چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور افواج کو سیاست میں گھزیٹنا شروع کر دیتا ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے تو اس کے اساسیں اسی وقت چیک کرنے چاہیے سپیم جوڑیشل کاؤنسل دیکھے آئے کورٹ کے خات جج کیوں لکھ رہے ہیں گانا سن کامرانٹ سوری کی پریس کانفرنس کہا کہ موڈ بدلا ہوا بدلی فیصلے بدل گئے لارلو کے فیصلے گھنٹوں میں آنے لگے ہیں فیصلے آئینوں قانون کے مطابق آنے چاہیے جس طرح فیصلے آ رہے ہیں ایسی طرح کونگ پریشان ہے عدلیہ کو فیصلوں پر نظر سامی کرنا پڑے گی ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس پر دس سال بعد ندامت ہو اور پھر عدلیہ کو فیصلوں کو واپس لینا پڑے حکومت مستعفی ہو الیکشن دوبارہ کرائے جائے مولانا فصل الرحمان کا مطالبہ کہا جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ملازمی حاکم بن جائے یہ حکمران بے اختیار ہیں کوئی کام نہیں کر سکتے صرف عوضے انجوائے کر رہے ہیں پریس کانفرنس میں کہا کچھ لوگوں کو اچھے عوضے مل گئے وہ انجوائے کرتے رہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں دیگر جماعتیں بھی دھاندلی کے خلاف تحریک کا ارادہ رکھتی ہیں جبکہ ہم دھاندلی کے خلاف تحریک شروع کر چکے ہیں موسیقی اس کو میں نے اگلی پکڑ کے قانون سکھایا میرے چیمبر کی پہلا وار ہے لیکن ایسی باتیں میں نے اسے کبھی نہیں سکھائی تھی جو کچھ وہ کر رہا ہے لطیف خوصہ نے اٹونی جنرل وزیر قانون اور وزیر طلاق کے استیفے کا مطالبہ کر دیا فیصلہ بات میں میڈیا سے گفتگو میں کہا اٹونی جنرل وزیر قانون اور وزیر طلاق نے جو پریس کانفرنس کی ہے یہ توہین عدالت ہے انہیں کس نے اختیار دیا کہ وہ عدالتوں کی باتوں کی تردیب کریں نون لیک نے عدالتوں پر چڑھائی وطیریہ بنا لیا ہے نانما پیٹی آگنائی مہدر پنجھوتا نے کہا کہ کل کی پریس کانفرنس کا دھورہ حصہ اچ پریس کانفرنس کے ذریعے مکمل کیا گیا ساری دنیا جانتی ہے کہ اس نے شرکس کو سینیٹر بن بایا اپوزیشن جانتی ہے کس کا پاؤں پکڑنا ہے اس لیے سیاستدانوں سے بات نہیں کرتی اگر اپوزیشن نو مئی کی معافی مانگنے پر تیار نہیں تو ان کا رونا دونا چاری رہے گا بلاول بچو زرداری کا قومی ساملی میں خداب کا اپوزیشن کی تنخواد تب حلال ہوگی جب پارلیمان میں مصبت کردار ادا کریں مسائل کا حل مساکرات میں ہیں ڈائلوگ کی بات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سمجھوتا کرنے کو تیار ہیں بہدر خان صاحب جیل میں تنگ آ چکے ہیں گنڈا پور خان کو خوش رکھنے کے لیے ہوای فائرنگ کرتا ہے ہمارے گورنر کے پیچھے بڑا ہوا ہے حکومت کمیٹی کمیٹی کھیلنا بند کریں بانی بی ٹی آئی آج ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے نیب ترمیم کال ادم کراہ دینے کے فیصلے کے حلاف وفا کی حکومت کی اپیل پر سماس صبح ساڑھے گیارہ بجے چی جسس اور پاکستان کازی فائزی ساکی سربراہی میں پاس شکنی لاجر بینچ کرے گا اڈیالا جیل میں سیکیورٹی خدشات ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کاروائی صدرہ مئی تک ملتوی احتساب عدالتنی جیل انتظامی کی درخواست منصور کر لی جیل حکام نے درخواست میں سیکیورٹی تھریٹس سے مطالق آگاہ کیا کہا حکومت پنجاب سے موصول رپورٹ کے مطابق میعوالی ڈیرہ غازی خان، راول پنڈی اور اٹک جیل کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں گورنر نے کھانے کی دعوت دی وزیرالا خیبر پخم خاصے تلخی مزید بڑھ گئی علی امین کنڈاپور نے فیصل کریم کنڈی کے اپنے گھر کے پی ہاؤس اسلام آباد کے دربازے بند کر دیئے گورنر کی این ایک سی کو بھی بند کر دیا گیا پیر سے صحیح کہتے ہیں کہ فیصلہ صوبائی کا بینہ کے گزشتہ اجلاس میں کیا گیا تھا این ایک سی فیلحال اب وزراء اور ارکانی اسمبلی استعمال کریں گے کے پی ہاؤس میں گورنر کی این ایک سی کو بند کرنا غیر آئی نہیں ہے فیصل کریم کنڈی کا صوبائی حکومت کے فیصلے پر ردعمل بازے کر دیا گورنر ہاؤس میں کسی وزیرالا کی آمد پر پابندی نہیں لگاؤں گا چین اور پاکستان کے درمیان بیجنگ میں سٹریٹیجک مذاکرات کا پانچوا دور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے مفادات کے تحفظ جغرافیائی سرحدوں کی حمایت کی یقین دہانی کرائی چینی وزیرالا خارجہ وانگ جی نے کہا چین اور پاکستان کی دوستی چٹان کی طرح مضبوط ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے وزیرالا خارجہ ساختار بولے چینی ہمانصف سی پیک سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت ہوئی چین کی مہمانوازی کے شکر گزار ہوئے مسئلہ کشمیر خطے میں ام کے بغیر ممکن نہیں پاکستان کا فتہ ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق راکٹ سسٹم چار سو کلمٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے فتہ ٹو جدید نیوگیشن سسٹم منفرد رفتار اور قابل تدبیر خصوصیات سے لیس ہے ترجمان پاک فوش کے مطابق چیف اور جنرل سٹاپ اور مسلہ فوش کے حالہ افسران نے تجربے کا مشاہدہ کیا صدر وزیراعظم کی کامیاب تجربے پاک فوش اور سجندانوں کو مبارک بات مقدمات کا سامنا کر کے تھک گئے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں بہتر ہے آپ سزائے دیں اور جان چھوڑیں شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو حکومت پر قرید تنقید کہا حکومت کے انجن سے دھوا دے رہا ہے تیس جون سے سیاست میں بڑی تبدیلی آئے گی مہنگائی کے خلاف لوگ ایسے ہی نکلیں گے جیسے کشمیر اور رابلا کوٹ میں نکلیں کون کون سا سرکاری ادارہ فروغ ہوگا تاؤسلات قومی سمبلی میں پیش 25 سرکاری اداروں میں پی آگئے سرویسس انٹرنیشنل ہوتل لاہور جنا کنونشن سینٹرز لماباد روسویلڈ ہوتل نیجی شعبے کے حوالے کیے جائیں گے پاکستان ری انشورنس کمپنی سٹیٹ لارف انشورنس کارپوریشن ہاؤس بیلٹنگ فاننس کارپوریشن فرس ویمن بینک سین انجینریننگ لیمنٹڈ پاکستان انجینرینگ کمپنی بلوکی پاو پلانڈ حویلی بادرہ پاو پلانڈ ہوتو پاو پلانڈ کو بھی نیجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا نندیپور پاو پلانڈ فیصل آباد اسلام آباد لاہور گجراوالا ملتان پشاور حید آباد کوئٹا سکھر اور کبائلی الیکٹرک سپلائی کپنیوں کو بھی پرابرٹائز کیا جائے گا بجلی سارفین پر بجلی گرانے کی تیاری آئی ایم ایف کی نئی شرائط بھی تسلیم بجلی کا بنیادی ٹیرف سات روپے بڑھانے کی یقین دہانی اطلاق ایکم جولائے دوہزار بیس ہوگا پاور ڈیویجن ذرائع کے مطابق کم سے کم اوسط ٹیرف انتیس روپے سے بڑھا کر چھتیس روپے کیا جائے گا لائف لائن سارفین کے علاوہ تمام کیٹیگریز کا بنیادی ٹیرف بڑھایا جائے گا اس وقت پچاس سے سو یونٹ والے سارفین کا بنیادی ٹیرف سات روپے چہتر پیسے ہیں مہنگائی کے تکلیف میں ریلیف کی امید پیٹرول ڈیزل آج سستہ ہونے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں ساڑھے گیارہ روپے ڈیزل میں داس روپے فی لیٹر کمی متوقع اوگرہ کی سمری پر حتمی فیصلہ کچھ دیر میں متوقع کے وضاعت خزانوں زیراسوں کی منظوری کے بعد حتمی نوٹفیکیشن جاری کرے گی کوکنگ آئل کی قیمتوں میں نمائک امید پانچ سو پچاس کلو میں ملنے والا برینڈڈ آئل چار سو چالیس سے چار سو پچاس روپے کلو ہو گیا سرسو کا تین ساڑھے چار سو سے کم ہو کر تین سو پچاس روپے کلو ملے گا ملک پھر میں شدید گرمی کراچ کراچ میں سورج آگ برساتا رہا لوک کے تھپیڑے شہری بلبلہ اٹھے گرمی کا زور آئندہ دس روز تک برقرار رہے گا محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا اندرون سندھ بھی سورج کے کڑے تیور دادون ان چاس ٹگری سینٹی گریٹ کے ساتھ ملک کا گرم ترین مقام رہا مئی جون کے مہینوں میں سندھ پنجاب میں ہیٹ پیپ کی پیش کوئی عمر کور، تھرپارکر، ٹنڈولا یار، سانگھڑ، بہاولپور اور رحیم یار خان متاثر ہوں گے انڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خاران، قلات، مستونگ، زیارت، پشین، کوئیٹاو کے چند مقامات میں تیز ہماؤں گرش ہماؤں کے ساتھ بارش کا امکان تراؤشی میں میٹرک امتحانات مزاق بن گئے آٹھے روز پی بدنظمی کے باقیات وروج پر دسوی جماعت کا بیالوجی کا پرچا بھی آٹھ ہو گیا امتحانی مراکس سے قبل سوشل میڈیا کی زینت بن گیا کہ الیکٹرک کا امتحانی مراکس کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ ترار دینے کا اعلان ترجمان کی الیکٹرک کے مطابق پر اس موصول ہو گئی محکمہ تعلیم سے بھی رابطے میں ہیں مزفرگر میں نامعلوم ملزمانے صحافی کی جان لے لی پولیس کے مطابق مقامی صحافی اشفاق احمد سیال کو دھرمل بائی پاس پر دورانے صفر روکا اور گولیاں برسائیں اشفاق سیال کو تشویش ناک حالت میں ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں مزخموں کی تابنہ لاتے ہوئے چل بسے وزیرالہ پنجاب مریم نوازکا اشفاق احمد کے قتل کا نوٹس آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب قتل میں ملوث افراد کو قانون کی گرفت میں جلد آنے کی ہدایا کراوشی میں ڈاکو راوشبہ کے راکہ رنگی کوسکار چورنگی کے قریب ڈکیتی کے دوران فارنگ مبینہ ڈاکو حلا کے ایک شہری زخمی گلچن حدیث میں وائٹ کرولا گہنگ نے نیجی اسپتال کی گاڑی کو لوٹ لیا فیڈل بی ایریا بلاک ٹو اور لانگی زمان آباد میں ڈاکو نے دو شہریوں سے موٹس آکلے چھینے موٹس آکلے چھینے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی ایک اور ہوا کی بیٹی تعضاب گردی کا شکار کراچی کے علاقے سعیدہ بات میں خاتون پر تعضاب پھینک دیا تشبیش ناک حالت میں اسپتال منتقل پولیس کے مطابق واقع میں مبینہ طور پر شہر ملوث ہو سکتا ہے واقع کے بعد سے خاتون کا شہر فرار ہے اس سرالی فوج کے فلسطینیوں کے خلاف ویشیانہ حملے چوبیس کھنٹے میں مزید بیاسی افراد چہید سہنی فوجیوں کی جبالی اور ناصرات کیمپو پر بمباری تیاروں نے ہزار شہر پر بارود برسا دیئے شہادتوں کی مجموعی تعداد 35173 ہو گئے یورپی یونین نے پھی رفع میں ایک بڑے فوجی آپریشن کے خلاف خبردان کرتے ہوئے کہا کہ اس سعادت میں اضافہ ہوگا اس بلہ نے بھی اسرائیلی حملے میں اپنے کمانڈا کی شہادت کی تزدیق کر دی سلواکیا کے وزیراعظم پر قاتلانہ حملہ پیٹ میں گولیاں لگنے سے شدید زخمی اٹھر سال کے رابرٹ فیکو کو چار گولیاں لگیں جنہیں سرجری کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا بین الاقوامی خبر سعیدارے کے مطابق فیکو کو جب اسپتال لے جائے جا رہا تھا تو وہ ہوش میں تھے فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب فیکو اپنے حامیوں سے ملاقات کر رہے تھے جائے وہ قوی سے ایک شخص گرفتار پاکستان ٹیم کی انگلینڈ سے چار میکسز کی ٹی ٹوینٹی سیریز کا پہلا میچ بائیس مائی کو کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا آخری ماہ کا تیس مائی کو ہوگا انگلینڈ کے حلا میچس کی وجہ سے گرین شرٹس ورل کپ کے وام اپ میچس سے محروم رہ سکتی ہے ذرا کے مطابق میگا ایبنٹ کی تیاریوں کے لیے ہونے والے میچس پچیس اور چھبیس مائی کو شیڈیول کیے جانے ٹائم تھا اور دنیا پر ڈریگنز کا راج عالمی شہرے تیافتہ گیم آف تھرونز کے پری کوئل ہاؤس آف ڈی ڈریگن کے دوسرے سیزن کا فائنل ٹریلر جاری ویب سیریز کی پہلے قصد سولہ جون کو ریلیز کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے